بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا مذبان محمد مہر قریشی ہمارے یوٹیوب چینل The Educationist کی طرف سے آج ہی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے غازی ارتغل کے بارے میں اس سے پہلے میں آپ سب سے ریکیسٹ کروں گا کہ آپ جنہوں نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بطرن پر کلک کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر طرح کی ویڈیوز Education سے Related اور Knowledge سے Related وقت پر ملتی رہے ارتغل غازی سلطنے دے عثمانیہ کے بانی ہے اور آپ کی پیدائش 1191 اسوی میں ہوئی اور وفات 1281 اسوی میں کچھ کتابوں میں تاریخ وفات 1281 ہے آپ کے تین بیٹے تھے بینڈوز، سوچی اور عثمان اور آپ کے تیسرے بیٹے عثمان نے 1291 اسوی یعنی اپنے والد غازی ارتغل کی وفات کے دس سال بعد خلافت بنائی اور ارتغل کے اسی بیٹے یعنی عثمان کے نام سے خلافت کا نام خلافت عثمانیہ رکھا گیا لیکن سلطنت کی بنیاد در حقیقت ارتغل غازی نے رکھ دی تھی اس کے بعد اسی سلطنت کے 1291 سے لے کر 1924 اسوی تک یعنی تقریباً 623 سال تک ان ترکوں کی تلواروں نے امت مسلمہ کا دفاع کیا اس کے ساتھ ساتھ مسجد نبوی، گمبد خزرہ اور مسجد حرام کی تعمیر سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا مزار مکہ مکرمہ تک ایک عظیم شان نہر حاقہ دو جہام حمز صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار مبارک اور اس کے اردگرد سیسا پلائی ہوئی دیوار اور مکہ مکرمہ تک ٹرین منصوبہ جیسے عظیم کارنام سر انجام دیئے ارتغل غازی کا خاندان وستی ایشیا سے یہاں آیا تھا اور ان کے جدہ امجد اغوز خان کے بارہ بیٹے تھے جن سے بارہ قبیلے بنے جن میں سے ایک کائی قبیلہ تھا جس سے ارتغل غازی تعلق رکھتے تھے آپ کے والد کا نام سلیمان شاہ تھا اور والدہ کا نام حائمہ خاتون تھا ارتغل غازی کے تین بھائی تھے سارم زلجان اور دلدور آپ کا قبیلہ وستی ایشیا سے ایران اور پھر ایران سے انتولیہ آیا تھا منگولوں کی یہ غار سے نمٹنے کے لیے جہاں سلطان علاو الدین جو سلجوک سلطان تھے اور سلجوک ترق سلطنت سلطان ارق رسلان نے قائم کی تھی سند ایک ہزار اکھتر عیسوی مہ اسے سلطان علاو الدین کے سائد علی یہ بارہ قبیلے اغوز خاندان کے رہتے تھے جن میں سے کائی قبیلے کے سلطان ارتغل غازی اپنے والد سلیمان شاہ کے انتقال کے بعد سلطان بنے اور پہلے اہلت آئے اور پھر وہاں سے حلب گئے سند بارہ سو باتیس عیسوی جہاں سلطان صلاح الدین ایوبی کے پوتے العزیز کی حکومت تھی سب سے پہلے ارتغل نے العزیز کو اس کے محل میں موجود غداروں سے نجات دلائی پھر ان سے دوستی کی اور پھر سلطان علاو الدین کی بھتیجی حریمہ سلطان سے شادی جس سے آپ کو تین بیٹے جن کے نام میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ایوبیوں سلجوکیوں کی دوستی کروائی سلیبیوں کے ایک مضبوط قلعے کو فتح کیا جو حلب کے بلکل قریب تھا اس کے بعد ارتغل سلطان علاو الدین کے بہت قریب ہو گئے اس کے بعد منگولوں کی الغار قریب ہوئی تو ارتغل غازی کے منگول کے نے منگول کے ایک اہم لیڈر نویان کو شکست دی نویان منگول بادشاہ اوکاتی اوکٹائیو خان کا رائیڈ ہینڈ تھا اوکتائی خان چنگیز خان کا بیٹا تھا اور اوکتائی خان کا بیٹا حراکو خان تھا جس نے بغداد کو تحس نہس کر دیا تھا اور اتنی خازی اپنے بیٹے اپنے قبیلے کو لے سوغط آئے اور تستانیہ میں بوزے تن کے اہم قبیلے کو خطا کیا اور یہیں تمام ترک قبائل کو اکھٹا کیا سلطان علاوددین کے بعد ان کے بیٹے ریاض الدین سلطان بن گئے ان کی بیٹی کے ساتھ اس ہی عثمان کی شادی ہوئی تھی اور ایک جنگ میں سلطان ریاض الدین جب شہید ہو گئے عثمان غازی سلطان بن گئے اور ان کی ہی نسل سے سلطان محمد فاتح تھے جنہوں نے سن 1453 میں قسطنطنیہ کو خطا کیا اور اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبی بشارت پوری ہوئی تاریخ میں ارتغل غازی جیسے جنگ جو بہت کم ملتے ہیں لیکن ہماری نسل ان کو جانتی نہیں وہ بہت بہادر جنگ جو تھے ہر مسلمان جنگ جو کے پیچھے ایک روحانی پہلو ہوتا ہے جس کی ڈیوٹی اللہ پاک نے لگائی ہوتی ہے اللہ پاک ارتغل غازی کا مرتبہ بلند فرمائیں اور ہزار رحمتیں ہیں اور ہماری نئی نسل کو ان سے سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین سمم آمین اس طرح کی مزید ویڈیو انفرمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور آمین آمین موسیقی شمیقی